کل پاکستان نے اقوام محتیدہ میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی جس کے تحت اسرائیل کا چہرہ پوری دنیا میں بے نکاب ہو گیا ہے اس قرارداد میں جو پاکستان نے پیش کی اور اقوام محتیدہ ہیمن رائٹ کمیشن نے ایکسپٹ کر لی ہے میں اقوام محتیدہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اقوام محتیدہ اسرائیل میں جنگی جرائیم کی انکوائری کروائے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو نیوٹرل ہو جس پر سب کو اعتماد ہو اس کو اسرائیل بھیجا جائے اور جو جنگی جرائیم اسرائیل نے کیے ہیں ان کا پتا چلا کر اسرائیل کو سزا دی جائے اقوام محتیدہ نے جنگ کے لیے بھی کچھ قانون بنائے ہیں جو کہ اسلام سے انسپائر ہو کر بنائے گئے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی ملک شہری عبادی کو نشانہ نہیں بنائے گا جنگ کے دوران بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا جو قیدی جنگ کے دوران پکڑے گئے ہیں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا لیکن اسرائیل نے یہ سب قانون توڑے ہیں اور جنگی جرائیم کا مرتقب ہوا ہے اس لیے پاکستان نے قوام محتیدہ ہیمن رائٹ کمیشن میں یہ قرارداد پیش کی جو قبول کر لی گئی ہے جس پر اسرائیل اور اسرائیلی وزیر آزم بھی کانپ گئے ہیں اب اس معاملے پر اسرائیل چاہتا تھا کہ بھارت اس کا ساتھ دے لیکن بھارت نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں حصہ بھی نہیں لیا پہلے بھی بھارت نے یونیٹی نیشنز میں اسرائیل کو چونہ لگایا اور اب بھی بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ تو کیا لیکن اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا جس سے اسرائیل اس وقت غصے میں ہے دوسری جانب اپنے بیان میں اسرائیلی شہریوں نے بھارت کے لیے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا تھا کہ اب ہم بھی کشمیر کے معاملے پر بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے جس سے بھارت کے توتے اڑ گئے ہیں جس کے بعد اس بار ووٹنگ میں بھارت نے حصہ ہی نہیں لیا تاکہ اسرائیل بھی نراز نہ ہو فلسطین کا ساتھ دینے پر اور دنیا بھی یہ نہ کہے کہ پہلے فلسطین کا ساتھ دیا اب اسرائیل کے پریشر میں آ کر اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے